حضرت محمد سلام علیہ وآلہ وسلم ایک صلوات کی ملاجیہ صلوات علیہ وآلہ وسلم صلوات علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ محمد جانتے ہیں بند میں جاوے ناں حرما مہتی یا مخاصدہ یا مسالمہ بھرپا کرتی ہے یہ بھی خدمت ہے یہ عجر عظیم ہے اور لاغ ڈون کی وجہ سے کچھ ماں یہ سلسلہ رکا ہوا رہا پھر آج لہنے کے مخلطی وفیقت عطا وآلہ وسلم ان کے پھر ایک بار آج مسالمہ ملجانی بھرپا کرتی ہے اور یہ پر ہی مسالمہ بھرپا کرتی ہے اس کی طرح علی زیشان صاحب نے مسرہ پیش کیا تھا قسم خدا کی سنائے علی عبادت ہے بھرپا کرتی ہے یہ ایک بڑا ہی بہترین مسرہ اپنے بھرپا کرتی ہے جس پر بھرگاہ ہے مسلمہ ملجانی بھرپا کرتی ہے اپنے بھرپا کرتی ہے اپنے بھرپا کرتی ہے آپ کی سامنے پیش کریں گے جو کہ حسینی چینل سے اپنے دنیا میں لکھایا جائے گا اور ایک بات ایک نمائیہ بڑی ہی فکر افتخار کی بات ہے کہ ون فیڈرشن کی جانب سے جو جشنی آن لین گیا گیا تھا جشنی امام ارزا نے سلام اللہ علی محمد اس طرح بھی دیا تھا اس طرح پر تبازمائی فرمائی تمام شورا اکرام نے سات سو شائر میں شورا نے اس مسئلے میں تبازمائی فرمائی ہے اور پہلے سے یہ بات تیئی تھی کہ پانچ شورا کو قرآن لازی کے ذریعے کربلا زیارت مخدسہ امام ارزا علیہ السلام مشہد مخدس کی زیارت کروائی جائے گی جانب سے تو حیدرباد سے بھی سویت شاہر شورا نے اپنا اپنا کلام پیش کیا اور جو قرآن لازے ہی ہوئی تو یہ بڑی فقر کی بات ہے کہ حیدرباد سے ہمارے حردل عزیز اور اس بزن کے بھی عزیز ہیں اور نوجانوں کے بھی عزیز ہیں اور شہر رکھن کے بھی بڑے ہونخاب جاکر احضبیت میں مرانا محسن کمل صاحب کا نام اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اپنا مہاب اللہ حافظ اللہ حافظ کہ اس حافظ اللہ حافظ اور اس یوم محسن کمل صاحب اللہ حافظ اللہ حافظ سلام کی دعاوں سے اور کرم سے آپ کو زیارت انشاء اللہ نصیب ہوگی تو وضب جعبیدہ کی جانب سے وضب جعبیدہ کی مشیر محترم رفی صاحب شاہل کی کوشی پر فرمائیں گے شاہل اعظام پیش کریں گے میں ان سے مزارش کرتا ہوں اور مزارش کرتا ہوں ورانا محسن فرمان رفی صاحب سے صادق بھائی سے بھی مولانا صادق صاحب سے بھی مزارش کرتا ہوں صادق بھائی صاحب ایسا ہمیں صادق بھائی صادق بھائی ان سے بھی وہ دلاشت کرتا ہوں کی انتشاب میں یادگار تصویر انشاءاللہ حجر صاحب حجر صاحب نارے ہائی داری سلوات پر محمد و آلے محمد علندر صاحب انقریب آپ کی بیاز مراسی کی بیاز رسمی جرام ہونے والا ہے علندر صاحب کی حق میں دعا ہے کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے میں یہ بات ارز کر دوں کہ یہ شالع اضاف پیش کرنے کی جو تجویز تھی ہمارے رضا اسپہینی صاحب جو نظر کے نازم ہیں بزم جاوینا ہے کہ ان کی بھی بندی رجلوائی تھی یہ ان کی خواہش تھی کہ شالع اضاف پیش کی جائے محسن علم قرآن صاحب کی دردت میں وہ آج میں انشاءاللہ حضوری ہو گئی ہے میں ان سے بزرش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ضرور خیالات سے نوازیں اور حدیث پڑھنے کی سازت دعا فرما دیجئے ساد تبیہ دلیل ہے بارگاہ شہزادی ریزبر میں گھروارے ریزبر میں دعا گوھن تمام شورا کی جانب سے تمام امیل کی جانب سے اور بزم جاوینا کی جانب سے اور مشکرے مشکرے بزم جاوینا محترم رفیسہ کی جانب سے بھی میں دعا گوھن واری اللہ واری محمد ترین واری اللہ سمد امیر حسین کمال صاحب کو سہت کاملہ واری اللہ تا فرمایا ہے امیروں کو چلیل چاہ رہے ہیں وہ مولا انہیں بار بار مشہد مطدس کی زیادہ تسچی فرمایا ہے اور انہیں علم میں اور انہیں فضل میں اضافہ فرمایا ہے اور انہیں زبان میں حضرت عبی سب تنبا کا اصافہ فرمایا ہے اور تمام شورا کا میں فردن فردن شکریہ سامرین نظرات کا کہ ان لوگوں نے اپنے وقت سے امیر حسین وقت میں سے وقت دیا ہے میں ارندر شاہید صاحب اور ہمارے سادک صاحب ارندر صاحب جباس صاحب اللو گھئی صاحب نائب صدر مطر اور رحیل جواد ممتاز صاحب زیا صاحب ممتاز صاحب تمام کا شکریہ جاکتا ہم اور درش کرتا ہوں پرانا محسن کمال صاحب 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 ایک صلوات بھی جی محمد جواد 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 رحمت اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم رحمت اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم ان کی خلق کا مقصد اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے نے ہدایت کے لئے小ک کیا اب اس پر اموز مارے فتے ہو حضرت معاملات مگر ہماری جلدہ کا مقصد یہ بھی تو دیکھیں ہماری جلدہ کا مقصد کیا ہم کیسے جائے ہم کیوں قلب کیے رہے ہیں امام نے پوچھا کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں اللہ نے ایسے ہی قلب کر دیا کہ تم ہی چلتے پھڑتے روز دن رات گزار لو وقت صدم کر لو کیا ایسے ہی قرآن کی قلب دیکھو قرآن حادی ہے قیامتر کے لئے اگر چیز کا علم ہے قرآن تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ قلب کر رہا ہے تو قلقہ کا مقصد بھی تو اعلان کر دے اب اس نے اپنے ہماری قلقہ کا مقصد اعلان کیا اور ہمارے ساتھ کسی اور کو جوڑتے ہوئے دونوں کو ملا کے کہا وما خلقتن جنہ والانسا اللہ لیہ وبدون کیونکہ ہیں منذر پہ آ رہا ہوں چھوڑتے یہ ہوگا رہا ہوں اللہ کیا ہے ہمارے چالهم کا محصد اعلان ہو رہا ہے قلب کے لئے ہم نہیں کیا جنہوں اور انسانوں کوIMہ سوا ہے کہ وہ میری ابادت کھو کریں اجیدانا گیا جنہوں کا مقصد تو چھوڑ دیجئے کیونکہ وہ ایک اللہ چین سے اور ہم سے ابھی انداز تعلق نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے نام کے بارے میں ابھی بات ہے بات نمائی ہے تو ہم انسانوں کی بات کریں گے تو پوری دنیا میں جو انسان ہیں یقین جانیے ایک جملہ ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ سوال شیعان حیدر کرار کے ساری دنیا کے انسان اپنی قلقت کے مقصد سے انجان ہیں پوری دنیا کے انسان اپنی قلقت کے مقصد سے انجان ہیں کہ اپنے مجھے آپ نکلے ہیں مصالبے کے لیے کلام بیج کرنے کے لیے اپنے گھر سے آپ کا مقصد تھا یہاں پہنچنا جیسے ہی آپ نے گھر سے قدم نکالا آپ کا مقصد شروع ہو گیا اب آپ جو راستہ آپ الگلک سو اپنے راستہ تیہ کیا اب جو راستہ آپ نے تیہ کیا اب تیہ کرتے ہوئے آپ آئے کے پوپڑا جگہ جانا لیں مقصد ہے میرا مگر اگر راستے میں کہیں آپ کچھ اور موڑ لے لیں کسی سے ملنے کے لیے چلے جائیں تو یہی ہوگا نا کہ آپ اتنی دیر اپنے مقصد سے دور رہیں گے اتنی دیر آپ اپنے مقصد سے دور رہیں گے اب سنچیے گا یہ تو ہم ہیں کئی بار ہم اپنے مقصد سے دور رہتے ہیں مگر یہ جو حقیقی مقصد ہے ہماری خلقہ کا مقصد ہے کیا اس سے دور رہا جا سکتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں انہیں خلق کیا عبادت کے لیے تو بتائیے بزرگ تشریف فرما ہے شورا اکرام میں شورا کے درمیان بات کر رہا ہوں کوئی آپ مجمع نہیں ہے عام مجمع میں گفتگو کرنا اور ہوتا ہے شورا اور اہلِ عذاب اہلِ علم کے درمیان بات کرنا اور رہتا ہے اور یہ بتا ہے کہ جب ہم نے پہلی چاہیے ہم ساتھ ہم نے پہلی تھی بدنے مادہ سے ہم پاہر آئے تو ہمارا شمار خلقہ میں ہو گیا نا ہو گیا نا ہم خلقہ میں آ رہے نا اللہ نے خلقہ کا مقصد رکھا عبادت اب پیدا تو ہو گئے عبادت کب واجی ہو رہی ہے کب واجی ہو رہی ہے سب سے پہلی عبادت ہے نماز عزیم عبادت کب واجی ہو رہی ہے پیدا ہوتے ہی واجی ہو گئے سنے بھلو پہ پہنچنے کے بعد روزہ سنے بھلو پہ پہنچنے کے بعد یہ تمام عبادتیں واجی ہوئی نا اتنے سال بار ایک جگہ نو سال ہو جا ایک جگہ تیرہ سال ہو جو بھی ہو اتنے سال کا پہنچنہ ہو تو انسانوں کی بات ہو رہی ہے تو اتنے سال کے بعد عبادت واجی ہو رہی ہے مگر خلقہ کا مقصد تو عبادت تھا نا خلقہ کا مقصد تو عبادت تھا نا تو کیا یہ نو سال یا تیرہ سال خلقہ کے مقصد سے ہم دور رہے پوچھ یہ دنیا سے کہ دنیا عبادت اس آیت کی تفسیر میں کہہ رہی ہے کہ یہاں عبادت سے مراد سب سے عظیم عبادت نماز ہے ہمیں انکار نہیں ہے نماز سے انکار کفر ہے نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے عزیز آنگرامی ہمیں انکار نہیں ہے مگر امت مسلمات سے تمام امت سے ایک سوال ہے کہ عزیز آنگرامی آپ یہ پوچھیں کہ آپ کی خلقہ کا مقصد عبادت تھا تو یہ نو سال یہ تیرہ سال آپ اپنی خلقہ کے مقصد سے انجان رہے یا دور رہے یا چلی عبادت ہوگئی فضل پڑی زہر عزر کے درمیان جو وقفہ ہے اتنا وقت پھر مقصد سے دور چلیئے مگری بشاں پڑھ لی اب فضل تک کا وقفہ ہے پھر اتنی پورا اتنے رنڈیں پھر اتنی عبادت کے مقصد سے دور نہیں دیکھیں خلقہ کا مقصد عبادت ہے نا تو پہلے سال سے آخری سال تک اپنے مقصد پر چلنا ہوگا اور مقصد آپ نے میں نے تینے کیا مقصد دے کرنے والا اللہ ہے اللہ نے مقصد دے کیا ہے اللہ نے مقصد دے کیا تو اب اللہ ہی کسی مداری ہے نا اللہ کو ایک راستہ نکالے کہ جو مقصد کے تحت اس میں خلق کیا ہے وہ مقصد پورا بھی تو رونے کا راستہ پر آہم ہو جائے وہ راستہ مل جائے نا اسی راستے کو سراد کریں گے جا اسی راستے کو سراد کہیں گے اور وہی سراد وہ سراد مستقیم کہا جائے گا وہی سراد مستقیم ہوگا نا لیکن میں کہاں سے بات کہاں نہیں کیا رہا ہوں سوچیے گا قلقہ کے مقصد پر پہلی سال سے آخری سال تک گامزم رہنے کا نام ہے سراد مستقیم پر چلنا ہو اب پوری دنیا سے پوچھئے کون ہے سراد مستقیم پر پوری دنیا سے پوچھئے کون اپنے قلقہ کے مقصد کو ادا کر رہا ہے عزیزانے گرامی پوری توجہ چاہتا ہوں اور پوری دنیا کے لیے یہ بات ہے کہ قلقہ کا مقصد عبادت ہے تو کوئی ثابت کر کے بتائے کہ پیدا ہونے کے بعد کہ عبادت کر رہا ہو یا طفلی میں عبادت کر رہا ہو یا پروان چوتے ہونے عبادت کر رہا ہو سب عبادت بتائیں گے سنے بلوک پہ پہنچنے کے بعد ماجب ہونے کے بعد اچھا بزرگ ہو گئے ضعیب ہو گئے عبادتیں اسے خانسی ہو گئے مرنے سے پہلے آپ کچھ عبادت نہیں کر سکتے تو لیجئے پھر مرنے تک اپنے مر سکتے دور پھر مرنے تک اپنی عبادت سے دور یہ تو انسان ہے نا تو اللہ کوئی ذمہ داری ہے اللہ کی کہ اللہ جب یہ اعلان بھی کرے تو اللہ پھر یہ کوئی راستہ بھی پراہم کر دینا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیسے اپنی جلگت کے پنسٹ کے تحق ہم چل سکتے ہیں تو لیجئے عزیزانے گرامی رسول اللہ نے مشکلہ آسان کر دی اور آج کے مسائلنے کے لیے جو مصرہ دیا گیا ہے بہی مصرہ میری پوری گفتگو کا جواب ہے اچھا مخدا کی سنائے عدی عبادت ہے اچھا صرف سکھ رہے علیون عبادت کہتے تو وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہم پیدا ہوئے ہیں جیسے ہی پیدا ہوئے دنیا عبادت سے دور ہے مگر ہمارے کالوں میں کہتا ہی عزیزانے 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 سب سے پہلا عمل یہ ہے کچھ نہیں سب سے پہلے بچےางوں میں اردان دے جائے اردان جس بچے کو ادھوری ازہ دی جاتی ہے اس کا دین کبھی پورا نہیں ہوتی ہلا کو ملکش کرنے کیا کہا سکتے ہوا ہلا ہے مگر ابھی ذکر کرنے سے تو ہم ہوتار ہیں نا حاصل ہے نا ہم ذکر تو کرنے ہی سکتے گویای ملی نہیں ہے مولا فرمان مولا پہ یاد آ گیا مولا نے کیا حدیث بیان کی اللہ کو پھر میں قربان جاؤں کہا ایک بچے کو بولنا سیکھنے کے لیے دو سال لگتے ہیں امام نے کہا ایک بچے کو بلنا سیکھنے کے لیے دو سال لگتے ہیں دو سال لگتے ہیں پھر امام نے کہا مگر کونسا لفظ کونسی باس کب اور کہاں بوڑنا ہے یہ سیکھنے کے لیے پوری زندگی لگ جاؤں اللہ 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 دو سال لگتے ہیں بولنے لگیں گے تو پھر نبا کو سکھنے کے لیے بیٹے یا علی بوڑو یا علی مدد ہم اپنی خلق کے مقصد کے تحت ہمارے لئے کیا ہم ذکر سے خاصے رہنا بستر مرک پہ آئے علاقت پہ ہیں پھر خاصے رہنا چوبیس گھنٹے تو آپ ذکر میں مصروف نہیں رہ سکتے نا چوبیس گھنٹے تو مسلے پہ نہیں رہ سکتے روزہ تو چلیے سال میں ایک بار حج زندگی میں ایک بار وہ تو ہر آگے کے محلے ہیں مگر مسلسل خلقات کا مقصد کے تحت آپ کو لینا ہے ساس ہر ساس آپ کی دلگت کے مقصد ہو عبادت ہو تو لیجئے رسول اللہ نے صرف ذکر پہ موقع نہیں کیا بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ میرے علی کی محبت میں لی جانے والی ساسوں کا شماری عبادت میں ہوتا ہے لیجئے یہاں انہیں پہلی ساس لی علی کی محبت میں آخری ساس ہے علی کی محبت میں خلقات کے مقصد کو کمیار کر رہے ہیں ہر لمحہ اپنے خلقات کے مقصد کے تحت ہم بڑھ رہے ہیں اور میں نے پہلے کہا ہمارے علاوہ اپنی خلقات کے مقصد کو صافی کوئی نہیں کر سکتا کیوں کیوں کہ ہمارے پاس علی ہے اور جیسے مزرہ دیا گیا حسم خدا کی صنع علی عبادت ہے تو بے شک صنع علی عبادت ہے بلکل عبادت ہے رسول اللہ کا فرمان ہے آپ کا میرا کا کہنا بحیر کے بغیر جو کلام نہیں کرتا اس نے کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے اس نے علام کیا علی کا ذکر عبادت ہے ہم اگر علی کا ذکر کرتے ہیں تو اپنے جوش و ولولے سے نہیں کرتے ہیں رسول کے حکم پر کرتے ہیں سنت رسول مانکے کرتے ہیں سنت رسول کے سنت ہے عبادت ہے علی کا ذکر کو اور آئیے علی ہی کی اولاد میں لیکن وہ حادی جو اللہ ہمیں دھماق قلب کی اس میں سے حادی کا ذکر ہو علی ہی کی اولاد علی ہی کا بیٹا وہی شانت وہی دب دبا کم سنی کی کم سنی کا عالم ایک چورہ پر راستے پر امام محمد رفی اللہ السلام کھڑے ہوئے محمد رفی اللہ محمد رفی اللہ محمد رفی اللہ کچھ بچے بھی ہیں امام کی تفلی کا عالم ہیں محمد رشید مڈون کی سوالی آ رہی ہیں بچے ڈر کے بھاگ رہے ہیں اور کم سنی کا عالم ہیں مگر امام اپنی جگہ پر کڑے ہوئے ہیں جب بچوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا اس نے آ کر امام سے پوچھا کہ شانتہ امام شانتہ کیوں کرتے ہیں آپ کیوں نہیں گئے حاکم پھانا ملو آپ کیوں نہیں گئے تو امام نے جواب دیا کہ سن نہ تو راستہ تنگ ہے کہ میں خڑے ہوئے سے تیرا راستہ رکھ جائے نہ تو میں نے ایسا کوئی کام کیا ہے کہ تجھ سے ڈراؤں کہ تو مجھے سزا دے خورت پوچھا آپ میں تور آپ کا اس میں گرانی امام نے اپنا تار روح کروایا کہ میں محمد ہوں محمد ابن مرسا رضا ہوں چلا گیا محمد شکار کے لئے جا رہا تھا پہنچا اس میں اپنا باز چھوڑا باز جو پرندہ ہوتا ہے اس نے شکار کے لئے باز چھوڑا وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ باز آتوں سے اوچھن ہو گیا کچھ دیر بعد اس کا باز واپس آ رہا تو باز اوپر کی طرف ہوتا ہے چھوڑا جاتا ہے اوپر کی طرف اس کی طرف ہے مگر جب واپس آیا تو اس کی حیرت کا علم میں فیض نے دیکھا کہ باز کی چونچ میں چوٹی چوٹی مچھلیاں ہیں اگھی بھرشا کہ باز تو اوپر کی طرف چھوڑا ہے یہ اس کی چونچ میں مچھلیاں کیسے آ کر مرحل وہ اپنے ہاتھوں میں ان مچھلیوں کو او لے کے واپس جگا راستے میں پھر امام سمرا فاجمی رکا اپنے ہاتھ میں مچھلی کو چھپا کر آگے بڑھایا اب امتحان امامت لینا چاہتا سواج کیا کہ شہزادے بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے میرے ہاتھ میں کیا تو امام تو والد سے ساہی میں ممبر سلونی ہے نا سبان اللہ سیدھے کہہ دیتے کہ تیرے آپ میں مچھلی ہے محمد تعیی ہے انداز محمد کا ہے انداز علی کا ہو ایک مرتبہ فرمایا کہ سن اللہ نے وسیع سمندروں میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں خلق کی ہیں اور یہ پورا ایک سائنس کے اعتبار سے بھی علماء نے تفسیر کر کے بتایا کہ امام نے جو کہا کہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اللہ نے خلق کی ہیں سمندر اور اور جب گرمی ہوتی ہے سورج کی شوائیں تو وہ غبار بن کے پانی جب آزمان کی طرف جاتا ہے تو اس غبار میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی اس تیزی سے اس پریشر میں اوپر کی طرف آنے لگتی ہیں اور کچھ سلاتین اپنے باز چھوڑتے ہیں شکار رکے لئے اور ان باز جب گھڑتے ہیں تو وہ مچھلیاں کبھی ان کے پاس آجاتی ہیں وہ ان مچھلیوں کا شکار کر لیتے ہیں اور جب سلاتین پریشان ہوتے ہیں کہ یہ مچھلیاں کیسے آگئیں تو اب وہ سلاتین اپنے ہاتھوں میں ان مچھلیوں کو چھپا کے امامت کا امتحان لیا جاتا ہے عزیزہ نے قدمی اس نے فورا کہا بے شک آپ علیہ رضا کے فرض عزیزہ بڑا کئی کلامتے امام کی کئی محشیزات پر عزیزہ پر تمام کروں کہ ام الفضل ملونہ خدا اس ملونہ پر اللہ پر عزیزہ عزیزہ کی بیٹی امام کی بیٹی اس نے اپنی بیٹی کعاد کر رہا ہے خائمان سے اس نے بار بار امام کے خلاف شکایتیں لکھیں بار بار اخرتار ملون نے امام کو بغداد بولایا پچیس سال کی عمر اللہ بچیس سال امام کی عمر مبارک مہتسم باللہ ماہم سمر گیا اس کے بعد اس کا بھائی مہتسم باللہ خلیفہ بنا اب وہ اپنی بھتی جی ام الفضل کے بار بار کہنے پر اس نے آخرتار امام محمد تعریف کو خید کر دیا خید سانے میں تعریف اللہ بہت عذیت امام کو پہنچائیں بالآخر عزیزانِ گرامی اسی ملون نے آج کے بھی آج ہی کے بھی انتی عذیخات تاریخ نہ لکھا دن میں نے دیکھا میں نے دن دیکھا تو حیرت ہوئی انتی عذیخات شہدت کا دن لکھا گیا انتی عذیخات بروزِ نفتہ اللہ کو عزیلہ میں نے روایت پڑھی امام کے شہدت انتی عذیخات بروزِ ہفتہ اور اتفاق کہیں مشیط کے آج انتی عذیخات اور بروزِ ہفتہ اللہ عزیزانِ گرامی تاریخ کے افتلافات اپنی جگہ مگر دن منصوب امام سے ذکر منصوب امام سے اور مبدت کا تقاضہ ہے کہ اس پاتمہ کے بیٹے پر بھی ہم آسوں بہا ہے مبدت ہی کا تقاضہ ہے کہ علی کے اسلام کے رولت کے امر ہوئے ہیں نوری مبروک اللہ کی حادی برہت مگر عالم یہ ہے کہ خید خانے میں زندگی بسر ہو رہی ہے نوجوانی کی گیفیت ہے پچیر سال کا عالم ہے مگر اللہ ہو ادبت وہ خید خانے کی عذیت ہیں تو امام کو خید خانے میں صرف اپنی تقلیف تھوڑی ہے اور باب اعظام وقت کا امام اپنے اجداد کا وارث ہوتا ہے جیسے ہمارے وقت کا امام اپنے اجداد کا وارث ہے تو ہمارے وقت کے امام کے دل پر تیرہ ماسوموں کے سن میں ہیں تیرہ ماسوموں کے غم ہیں ایسے ہی محمد اگی قید میں ہے تو تنہائی کے عرب میں تو کوئی ہے محمد اگی کے دل پر سیدہ کی مصیبت بھی تو ہے محمد اگی کے دل میں حسن کی مصیبت کو بھی آتا رہے ہیں اور امام تب ہی اپنے جرح سال کی غربت سے بھی رو رہے ہیں اللہ ہو ادبت اسی سلسلے ہمیں شاہد دل کا اطاہ بارہ یمینن شاہد آنے میں محمد اگی ہے مگر سیدہ ایسا جان کی حرمت یاد کر کے آئے ہوگے کیا کہ ارمان کے لگانے یعنی کیا کبھائے ہر احمد ہاتھ کا سہمد لگان سیدہ اگی ہے اللہ ہو ادبت میں نے ذکر تمام کیا الارض کے آج کا دن بڑی قیامت کا آگیا مرد سن باللہ ملعون خدا اس کے عذاب میں اضافہ کرو جب بھی کسی امام کو ذہر دینے کا ذکر ہو تو فوراً خیال کر لیجئے گا یہ ذہر جب اثر کرتا ہے نا تو سب سے پہلے دل کو آگر لگا دوتا ہے جگر کے ٹکڑے کرتا ہے سوچیے گا خید خانہ ہے مظلوم ہے جگر کا تھی رہا ہے کوئی ساتھی نہیں کوئی فرص نہیں کیا علم ہوا ہوگا امام رحمت طبی علیہ السلام کا کہ اللہ ہوا اگر زندہ دھان 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 ہے اور جگر کے ٹکڑے کرتا ہے جگر کے ٹکڑے کرتا ہے زہر کے اثر نے مقام کر دیا کہ میرا مولا طرف پہ کرتا ہے دنیا سب سے مقام کر دیا رقاات بوجی امام رحمت طرف پہ کرتا ہے میرا مولا آگیا ہاں اپنے بابا کو غصر کا پندلنے کے لئے میرا مولا آگیا ہاں اپنے جب امام قادم کے پہلوں میں اپنے بابا کو تبر کرنے کے لئے اللہ ہم سب کو ذیارت کرائے قادمین مہرہ کا راضہ ہے س gathering herlявت پہ مس حل کبان کا انا قادمین مہرہ ناکیا نوازدانہ دعا tigers اللہ ہم سب کو ذیارت کرتا ہے امام نی traced گر کے ٹکڑے کریں ، تفک رنا خواہد کریں جگر کے لئے جگر کے لوگ village عما پہ کردے ساتنها کا بیتا سویزے بسبر کرتا رہا جلیس پر لبادر بھونی ترخی زبیر برسولی جلیس پر لبادر برسولی